موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب ناظرین کا فرست اقبال کرتا ہوں صلاح ورکشوپ میں اور اس پروگرام میں ہم پھر آپ کے سامنے موجود ہیں تاکہ ہم نماز کا طریقہ دلائل کے ساتھ practical demonstration کے ساتھ دیکھیں صحیح باتیں بھی دیکھیں mistakes بھی دیکھیں تاکہ ہم ان گلتیوں سے انشاءاللہ بت سکیں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے اپنا رکو مکمل کیا تھا لیکن رکو سے کھڑے نہیں ہوئے تھے ابھی ہم رکو سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ رکو سے کھڑے ہو کر ہماری نماز انشاءاللہ آگے بڑھے گی تو بلال بھائی آپ جس طرح سے رکو میں پچھلے اپیسوڈ میں تھے وہاں سے کس طرح سے اٹنا ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکو میں back straight ہونی چاہیے اور ہاتھ straight اور اس کے بعد اب یہاں سے وہ کھڑے ہوں گے نظریں سجدے کی جگہ پر اب سٹارٹ کر رہے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ آپ نے دیکھا سمی اللہ لمن حمدہ کہتے وقت انہوں نے ہاتھ اٹھایا آپ دیکھئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی سکرین پر ہے وَإِذَا قَالَ سَمِ اللَّهُ لِمَن حمدہ جب انہوں نے سمی اللہ لمن حمدہ کہا رفع یدہی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو کس وقت پہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے اللہ اکبر جو اس کے بعد میں کہنے والے ہیں تب نہیں اٹھانا ہے کس وقت اٹھانا ہے سمی اللہ لمن حمدہ کے ساتھ میں اٹھانا ہے جیسے کہ واضح طور پر اس حدیث میں آتا ہے پہلی بار ہم نے رفع یدہی اپنے کب کیا تھا شروع کی تھی اس کے بعد ہم نے سیکنڈ ٹائم کب کیا جب رکو میں جا رہے تھے اور تیسری بار ہم کب کر رہے ہیں جب رکو سے سر اٹھا رہے ہیں ہر رکات میں تین موجود ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ کہتے وقت ہاتھ اٹھایا تھے اب دیکھئے سمی اللہ لمن حمدہ سمی اللہ لمن حمدہ کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثُم ارفع روسق کہ پھر اپنے سر کو اٹھاؤ حتہ تعدل قائمن یہاں تکہ کے پوری طرح سے سیدھا کھڑے نہ ہو جاؤ حتہ تعدل قائمن یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہاں تک کہا کہ پوری طرح سے سیدھا کھڑے نہ ہو جاؤ یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی ٹھیک طرح سے کھڑے ہوئے بغیر ہی سیدھا سجدے میں چلے جائے تو اس کا ایک رکن بیچ کا چھوٹ گیا اور بیلڈنگ کا اگر پلر نہ ہو تو بیلڈنگ انسٹیبل ہو جاتی ہے نماز کا اگر ایک رکن نہ ہو تو وہ رکات ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ بات کو یاد دکھیں سم عرفہ راسک پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہا کہ پوری طرح سے سیدھی طرح سے کھڑے نہ ہو جاؤ سی بخاری کی حدیث موجود ہے تو ہم نے نماز کے جو ارکان دیکھے تھے کیا دیکھے تھے اب تک سٹارٹنگ کے تین ارکان دیکھے تھے آپ سب کو یاد کرنا ہے اور ابھی کبھی روائز کرو انشاءاللہ سب بیسٹ اپ یاد کرتے جاؤ انشاءاللہ تو لاسٹ میں آپ کو پورے بارہ اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تقبیر تحریمہ کہنا اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے نماز کے ارکان میں سے ہے کھڑے ہونا نماز کے لیے یہ نماز کے ارکان میں سے ہے پھر رکو میں جانا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں نمبر پانچ رکو سے کھڑے ہونا سمی اللہ علیہ بن حمدہ کہہ کر جو کھڑے ہو گئے تو یہ کھڑے ہونا بھی نماز کے ارکان میں سے ہے پانچ ارکان ہو گئے امید کرتا ہوں آپ ساتھ ساتھ میں یاد بھی کرتے جا رہے ہیں اب سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد کیا کہنا ہے ربنا لک الحمد اور آپ کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہم ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہم ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے یعنی چاروں آپشن ثابت ہے ربنا لکل حمد ربنا ولکل حمد اللہم ربنا لکل حمد اللہم ربنا ولکل حمد یہ سب ثابت ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ اس کے بعد اور دعائیں بھی ثابت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث آپ کی سکرین پر صحیح بخاری کی حدیث ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیح حمدن تعریف کثیرن بہت ساری تعریف تو ایبن پاک تعریف مبارکن بابر کا تعریف فیح اسم اللہ تیرے لیے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت پیاری سی دعا ہے اس کے بعد پڑھنا جو ثابت ہے جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے اللہم ربنا لکل حمد اللہ تیری ہے تعریف مل السماواتی آسمانوں کو بھر کر آسمان جو ہے نا پورے آسمان اللہ بھر کر تعریف اس کے بعد جو تو چاہتا ہے اسے پورا بھر کے اتنی تعریف ہے اللہ تیری بدہ تعریف کر رہا ہے اللہ کی اللہ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کا احساس اپنے دل میں لائیں تاکہ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالی اللہ اکبر سب سے بڑا پہلے سے ہے لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ انسان جس طرح کی گفلت میں پڑ جاتے ہیں گرور و گھمر میں پڑ جاتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں ان کے دل میں احساس آنا ضروری ہے کہ حمدن کثیرن توئی بن مبارک انفی کہ تعریف بہت ساری توئی پاک اور بابر کا تیلہ اس میں تیرے لیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے یہ نماز ہماری خود کی پروگرامنگ ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ ہم نے دیکھا اور ایک بار پھر آپ رکو میں جا کر اٹھتے ہوئے دعا پڑھ کر بتائیے تاکہ ہمارے ویورز انشاءاللہ دیکھ سکیں پریکٹیکل طور پر سمجھ سکیں انشاءاللہ تو یہ رکو میں ہیں رکو سے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ دعا آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے پڑھنا ہے اور اس کے آگے جو دعائیں ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر تو یہ دعا اور اور بھی جو دعائیں جو ثابت ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے بتایا کرتے تھے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے جب وہ نماز پڑھتے اور اپنے سر کو رکو سے اٹھاتے یعنی کہ کھڑے ہوتے اتنی دیر تک کھڑے رہتے جیسے رکو میں جیسے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں حتی نقولا یہاں تک کہ تابعین کہنے لگتے قد نسیح لگتا ہے بھول گئے بھول گئے مطلب ذہن سے اتر گئی بات کیا اتر گیا آگے آگے اور نماز پڑھ نہیں ہے ایسے ہی کھڑے ہو گئے لگتا ہے ایسا ان کے ذہن میں خیال آتا اس سے کیا پتا چلا کہ بہت جلدی جاتے یا تھوڑا اتمنان ہوتا اتمنان ہوتا یعنی اتمنان سے تھوڑا زیادہ اتمنان ایسا لگتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح سے ہوتی انصر الدلاؤں پڑھ کر بتاتے یہاں تک کہ پیچھے والوں کو یہ فیلنگ آتی لگتا ہے بھول گئے اور ہمارے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی فاس پیڈ میں لوگ جاتے ہیں یہاں سے یہاں تک کہ کھڑے ہوئے بغیر ہی سیدھا سجدے میں چلے آتے ہیں خاص طور سے چھوٹے چھوٹے بچے جب نماز پڑھنا سیکھتے ہیں تو بہت جلدی ہوتی انہیں نماز ختم کرنے کی اسی جلدی میں کیا کرتے ہیں کہ رکو سے کھڑے ہوئے ہیں پورا سیدھا کھڑے ہوئے بغیر ہی سجدے میں چلے گئے ایک رکن بیچ میں سے چھوٹ گیا ہمیں ان کی بھی ٹریننگ کرنا چاہیے اور بعض بڑے لوگ بھی یہ گلتی کرتے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کہیں گے سمی اللہ علیہ من حمدہ تب ہمیں کیا کہنا ہے تو میں آپ کو اس بارے میں دو حدیثیں بتاؤں گا سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمدہ جب امام کہے سمی اللہ لمن حمدہ فقولو تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد اے اللہ تیری ہی ہے تعریف فَإِنَّهُ مَنْ وَعْفَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ ذَمْبِ کیونکہ وہ جس کے الفاظ فرشتوں کے الفاظ کے ساتھ میچ ہو جائے برابر ساتھ ہی میں دونوں نے کہا فرشتوں نے کہا ساتھ میں آپ نے بھی کہا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے اچھا یہ بتاؤ یہ جو غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ ذَمْبِ پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے آپ بھی سوچئے یہ الفاظ اس ورکشاپ میں ٹریننگ ورکشاپ میں کہیں پہلے آ چکے بلکل آ چکے کہیں پہلے آ چکے سوچئے آپ کہاں آئے ہیں سورة الفاتحہ کے بعد جب ہم آمین کہتے ہیں اس وقت سورة الفاتحہ کے بعد جب آمین کہتے ہیں تو وہاں پر بھی ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو پھر پچھلے گناہ ماف ہوتے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے پہلی بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ فرشتے بھی رسپانڈ کر رہے ہیں جب جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو فرشتوں کا بھی رسپانس ہوتا ہے فرشتے بھی آمین کے وقت پر آمین کہتے ہیں اور جب امام کہتے ہیں سمی اللہ لی من حمدہ تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہم ربنا لکل حمد تو یہ بات ہمیں پہلی بات اس بارے میں مل رہی ہے دوسری بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کے لئے یہ موقع ہے کیونکہ یہاں پہ جماعت سے نماز کا ذکر ہے اور امام کی آمین کے ساتھ اگر ہمارا آمین مل جائے اور امام کے بعد ہم جب ربنا لکل حمد کہیں گے تو اس وقت پر کتنی بڑی فضیلت ملتی ہے کہ پچھلے گناہ وہ گناہ جن کا بوجھ ہمارے ہی کندوں پر رہے گا وہ پچھلے گناہ ماف ہوں گے یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو الحمدللہ ہمیں اس حدیث میں مل رہی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو یاد دکھیں گے اب یہاں یہ حدیث پڑھ کر شاید آپ کے ذہن میں کہیں یہ خیال آیا ہوگا کہ امام جب سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو ہمیں سمی اللہ لمن حمدہ کہے بغیر ہی ربنا لکل حمد کہنا ہے اگر ایک خیال آپ کے ذہن میں آیا ہے تو یہ حدیث دیکھی یہ دارکتنی میں حدیث ہے اور اسے شیخ شعب اور نوت نے صحیح قرار دیا ہے یہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام جب امام کہے سمی اللہ لمن حمدہ فَلْيَقُلْ مَوَرَاهُ تو ان کے پیچھے والوں کو کہنا چاہیے سمی اللہ لمن حمدہ سمی اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے اس بات سے کیا سمجھ میں آیا جب امام صاحب کہہ رہے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ تو پیچھے والے کیا کہیں گے سمی اللہ لمن حمدہ فِر رَبَّنَاوَ لَكَ الْحَمْد امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جب امام نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ ہم پیچھے ہیں تو ہم کیا کہیں گے سمی اللہ لمن حمدہ اور فِر کہیں گے رَبَّنَاوَ لَكَ الْحَمْد تو اس کے بعد جو دعائیں آسان ہوں انشاءاللہ پڑی حمدن کثیرن تویبن مبارکن فی اور جو مل السماواتیو مل الاردیو مل ما شیطا من شہیم بادو اب ہم جائیں گے سجدے میں سجدے میں کیسے جاتے ہیں میر بھائیوں میر بہنیں اس تعلق سے پہلے ہم تھیوری دیکھ لیتے ہیں پھر پراکٹیکل دیکھیں گے تھیوری میں آپ اس حدیث پر غور کریے یہ حدیث سنن نسائی میں ہے حدیث صحیح سنت سے ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے فَيَدَا يَدَئِهِ قَبْلَ رُقْبَتَئِهِ اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِیرِ اور اونٹ جس طرح سے بیٹھتا ہے اس طرح سے نہ بیٹھے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک تو واضح بات دی گئی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو فَلْ يَدَا يَدَئِهِ قَبْلَ رُقْبَتَئِ اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھے اپنے گھٹنے سے پہلے کیسے کرنا ہے پریکٹیکل ہم بتائیں گے لیکن اب حدیث پہلے دیکھ لیجئے وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِیرِ جس طرح سے اونٹ بیٹھتا ہے اس طرح سے ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ اونٹ کے بیٹھنے کی سٹائل آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں اونٹ کے پاس آبویسلی کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے اس کے پاس چاروں پاؤں ہی ہوتے ہیں لیکن جب وہ بیٹھتا ہے جس طرح سے بیٹھ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سٹائل جس طرح سے اس نے گھٹنے ٹکا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِیرِ جس طرح سے اونٹ بیٹھتا ہے اس طرح سے تم مت بیٹھ ہو آئیے پریکٹیکل طور پر دیکھتے ہیں آپ ابھی رکو سے کھڑے ہو چکے تھے یہ رکو سے کھڑے ہیں اب پریکٹیکل طور پر کیسے سجدے میں جانا ہے بلال بھائی انشاءاللہ کر کے بتائیں گے ہم کھڑے ہیں ہم رکو سے کھڑے ہو چکے ہیں ہم نے سمی اللہ لبن حمدہ ربنا ولک الحمد اور جو دعائیں آپ کو پتا ہے حمدن کثیرن تویبن مبارکن فیخ سب پڑھ چکے ہیں آپ پڑھنے کے بعد اب آپ جا رہے ہیں سجدے میں ایک بات نوٹ کریے اب اللہ اکبر کہیں گے لیکن رفول یدین آلڈی کر چکے ہیں یہاں پہ رفول یدین نہیں ہے کہیں شروع اللہ اکبر سجدے کا طریقہ ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے بلال بھائی ایک ریکویسٹ ہے پھر ایک بار آپ جس طرح سے کھڑے ہو کر جب گئے تھے جب وہ پھر ایک بار ذا کر کے بتائیں اللہ اکبر آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پہلے ٹچ ہوئے اور پھر گھٹنے اس کے بعد پیچھے سے ہلکے سے آئے کیونکہ ہاتھ جب مضبوطی سے جا چکے ہیں تو وزن ایکچولی ہاتھ پہ جا چکا اور پھر گھٹنوں پر زیادہ پریشر بھی نہیں رہا جی بلال بھائی ایک بار اب آپ گلت طریقہ وہ بھی کر کے بتائیے جس کے اندر گھٹنے پہلے لوگوں کے جاتے ہیں اکثر بہت سارے لوگوں کے گھٹنے پہلے چھوٹے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ علماء میں اس موضوع میں اختلاف ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ گھٹنے پہلے جائیں گے اور پھر ہاتھ جائیں گے لیکن جو حدیث آپ کی سکرین پر ہے یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے اور یہ حدیث دلیل ہے کہ پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ گھٹنے پہلے تو ان کی دلیل یہ حدیث ہے لیکن اس حدیث کے اندر اس ایک راوی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ محادثین نے بتایا کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے اور اس کے دلائل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سلسلہ حدیثہ ضعیفہ میں آپ اس حدیث کی ڈیٹیل انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں شیخ البانی نے بتایا ہے کہ یہ راوی کی بات خود ایسلف دلیل نہیں بنتی ہے لیکن یہاں پر تو وہ راوی کی بات دوسری راویوں سے ٹکرا بھی رہی ہے سندن بھی ٹکرا رہی ہے اور مطن کے اعتبار سے بھی ٹکرا رہی ہے اس وجہ سے یہ حدیث دلیل نہیں ہے اور میرے بھائی وی بہنی یہ ایک امتحان ہے ہمیں زندگی بھر صرف حق کو طلب کرنا ہے جو صحیح ثابت بات ملے گی اس پر عمل کرنا ہے تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح ثابت طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ پہلے اور پھر گھٹنے ہم آپ کو انشاءاللہ اب وہ جو غلط طریقہ بھی ایک بار کر کے بتا رہے ہیں تاکہ آپ دونوں میں ایک بار فرق سمجھ سکیں ایک بار وہ غلط طریقہ بھی بتائیے اللہ اکبر تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے ساؤنڈ بھی سنا جب وہ سجدے میں گئے اور میں نے خود دیکھا ہے جزاکلہ خیر بلال بھائی میں نے خود دیکھا ہے کہ ایسی مسجدوں میں جہاں پر فلورنگ جیسے بلکل کانکریٹ کی نہیں ہوتی ہے تو وہاں دھرد اور دھرد دھرد اور سب کی گھٹنے جب ٹکے آتے ہیں تو بہت بڑی آواز آتی ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت سال نماز پڑھنے کے بعد گھٹنوں کا پرابلم ہو گیا لیکن صحیح بات تو یہ ہے اس میں ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پہلے جائیں گے پھر گھٹنے آئیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ فرق سمجھ چکے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم سجدے کا طریقہ دیکھیں گے انشاءاللہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہے پہلے تھیوری دیکھ لیتے ہیں پھر پریکٹیکل دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر تو ان اس جدہ اللہ سب آتی آزمین مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں سات ہڈیوں پر یہ سات ہڈیاں کونسی ہے دیکھ لیجے سمجھ لیجے الالجبہتی پیشانی پر واشارہ بیدیہی علان فیہی اور اپنی ہاتھ سے اپنی ناپ کی طرف اشارہ کیا والیدین دونوں ہاتھ ہاں کتنے ہو گیا کتنے ہو گیا ایک ون یہاں پر پیشانی اور ناک یہ ون ہو گیا دونوں ہاتھ کتنے ہو گیا تین وررگبتین دونوں گھٹنے چار اور پانچ وعتراف القدمین دونوں پاؤں کی انگلیاں دونوں پاؤں کی انگلیاں کیا مطلب ہم بتائیں گے انشاءاللہ ابھی بس آپ تھیوری یادر کریے کتنے ہو گئے ٹوٹل چھے اور سات چھے اور سات یعنی کہ سات ہو گئے سات ایزی ہے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے دونوں پاؤں کی انگلیاں اور سات وہاں پیشانی اور ناک اکی انشاءاللہ یہ سات ہڈیاں ہیں آپ یہ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں یہ زمین کا اندر ایک امپریشن ہے جیسے مٹی اگر کہیں ہو مٹی میں اگر کچھ سجدہ کرے تو کتنی چیزوں کا امپریشن آئے گا یہ دیکھئے پیشانی اور ناک دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں یہ سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو آئیے پریکٹیکل دیکھتے ہیں اس حدیث کا پھر اگلی حدیث کے ساتھ میں ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ بتاتے آتا ہوں نماز کے سٹارٹنگ میں ہم جو کھڑے ہوئے پھر ہم نے تقبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر یہ تقبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے ہے پھر صورت الفاتحہ پڑھے یہ صورت الفاتحہ پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے میں صرف ارکان کا ریویزن کرا رہا ہوں درمیان میں دوسری چیزیں بھی ہیں پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں گئے یہ رکو یہ کیا ہے نماز کے ارکان میں سے ہے پھر رکو میں سے ہم سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے یہ کھڑے ہونا بھی نماز کے ارکان میں سے ہے پھر اس کے بعد ہم سجدے میں گئے اور یہ سجدہ کرنا بھی نماز کے ارکان میں سے ہے یہ ہو گیا چھٹا رکن جو ہم دیکھ رہے ہیں اب آپ دیکھئے سات ہڈیوں پر سجدہ ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیشانی اور ناک یاد دکھئے ناک کیوں میں بات کیوں نوٹ کر آ رہا ہوں کیونکہ بعض بچوں کو دکھا گیا ہے کہ ان کی ناک ہوا میں ہوتی ہے زمین پہ ہونی چاہیے بلال بھائی کی ناک کو کس طرح سے زمین پر ٹچ ہے پیشانی اور ناک اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ہاتھ انہوں نے کندھوں کے لیول پہ رکھا ہے لیکن ایک اور حدیث اس بارے میں آتی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی آپ بات نوٹ کریے کہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اطراف القدمین دونوں پاؤں کی انگلیاں اب انگلیاں ٹچ کرنے کیا طریقہ کیا ہے جیسے کہ بتا رہے ہیں انگلیاں کا داخلی حصہ اندر کا حصہ اوپر کا حصہ نہیں اندر کا حصہ تو یہ ہے طریقہ ساتھ ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے یہ بات کو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ بلال بھائی آپ ایسا کریے کہ آپ بیٹھ جائیے دو منٹ تب تک میں تھوڑا تھیوری پڑھا لوں پھر ہم پریکٹیکل پہ واپس آئیں گے انشاءاللہ پہلی حدیث ہم دیکھ رہے ہیں سنن ترمیدی کی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے لیول پر رکھا کیسے رکھتے ہیں میں ایک منٹ بعد بتاؤں گا دوسری حدیث بھی سن لیجئے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کیا یعنی کہ سر کے برابر دونوں چیز بلال بھائی انشاءاللہ کر کے بتائیں گے کندھوں کے برابر لیول پر رکھے بھی بتائیے یہ ہے کندھوں کے لیول پر سجدہ کر رہے ہیں ہاتھ ان کے کندھوں کے لیول پر ہے پھر ایک بار اوپر آ کر آپ دوسرا طریقہ بھی بتا دیجئے جو صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کیا بتائیے آپ سب دیکھ رہے ہیں جب یہ سجدہ کر رہے ہیں تو ان کا سر دونوں ہاتھوں کے دونوں پنجوں کے درمیان میں ہے تو کندھوں کے برابر رکھنا بھی ثابت ہے سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اس طرح سے رکھنا بھی ثابت ہے دونوں طریقے ثابت ہے جزاک اللہ خیر بلال بھائی اگلی حدیث دیکھتے ہیں اگلی حدیث یہ دیکھئے سجدے کے اندر کئی ساری گلتیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں آپ اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدتا جب تم سجدہ کرو فدا کفائک تو اپنے ہاتھوں کو رکھو ورفا مرفقائک اور اپنی کونیوں کو اوپر رکھو کونیوں کو اوپر رکھو کونیاں کہا ہونی چاہیے ہوا میں ہونی چاہیے صحیح مسلم کی حدیث آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صحیح طریقہ کیا ہے اور گلتی کونسی کرتے ہیں لوگ وہ ہم دونوں دیکھیں گے انشاءاللہ جائیے آپ صحیح طریقہ ایک بار پھر بتا دیجئے میں کونیوں پر اشارہ کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کونیوں کو کونیاں کہاں ہے ہوا میں ہے ورفا مرفقائک جو کونیاں جو ہے البوز ہے وہ البو کہاں ہے ہوا میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کونیاں کہاں ہے ہوا میں ہے اب آپ دیکھئے لوگ گلت کیا کرتے ہیں بلال بھائی ذرا گلت طریقہ کر کے بتائیے جہاں لوگ البوز کو باڈی سے لگا دیتے ہیں باڈی کو جیسے کہ سپورٹ پر رکھ دیتے ہیں البو کے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کونیاں ورفا مرفقائق کونیوں کو اوپر رکھو ہوا میں رکھو اٹھائے رکھو وہ اٹھائے ہوا ہے کیا بتائیے کیا کونیاں اٹھیوی ہے ورفا مرفقائق والی حدیث پر عمل ہو رہا ہے بعض لوگ اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں یہ گلتی ہے مسٹیک ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے سستی سے اپنی سجدے کو خراب کر رہے ہیں سب سے قیمتی حصہ ہے نماز کا یہ اس کے اندر مسٹیک بالکل نہ کرے حدیث آپ کے سامنے بلکل گلتی نہ کرے اس میں اگلی حدیث دیکھتے ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے ایدلو فی السجود سجدے میں اعتدال رکھو مطلب برابر سے کرو وَلَا يَبْسُتْ أَحَدُكُمْ ذِرَائِهِ اِمْ بِسَاتَ الْقَلْبِ تم میں سے کوئی بھی اپنے بازووں کو فور آمز کو کتہ جس طرح سے ہاتھوں کو فہلاتا ہے اس طرح سے نہ فہلائیں آپ یہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کتہ بیٹھتا ہے اور کتے کی بیٹھنے کی الگ الگ سٹائلز ہیں ان سٹائلز میں سے یہ ایک سٹائل ہے اِمْ بِسَاتَ الْقَلْبِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے تم سجدہ مت کرو دیکھیں حدیث آپ کے سامنے ہیں فوٹو آپ کے سامنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سامنے ہیں آئیے ہم صحیح طریقہ پھر ایک بار دیکھتے ہیں اور پھر غلط طریقہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے بلال بھائی پھر ایک بار صحیح طریقہ سجدہ کا بتائیے میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ان کا ہاتھ اوپر ہے یہ جو بازو ہے جب ان کی کونی الو اٹھی ہوئی ہے تو پورا فور آم بازو فور آم جو ہے پوری طرح سے اٹھا ہوا ہے اور فلیٹ نہیں ہے حدیث پہ عمل ہو رہا ہے لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں بلال بھائی صرف آپ غلط طریقہ بھی کر کے بتائیے ابھی بعض لوگ اس طرح سے فیلا دیتے ہیں پورا فلیٹ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے پورا ہاتھ زمین پہ ٹچ ہے دونوں حدیثوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے ورفا مرفقیق اپنی کونیوں کو اوپر رکھو اٹھائے رکھو اس حدیث پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے اور ام بساط الکلب کتے کی طرح ہاتھ کو مت فیلاو اس حدیث پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ اس کی بھی مخالفت ہو رہی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں لیکن یہ بلکل صحیح نہیں ہے جزاقل خیر اگلی حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے فر رجہ بین یدیہی اپنے ہاتھوں کو دور رکھتے حتی یبدعا بیاد ابتیہی یہاں تک کہا کے ان کی بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی آئیے دیکھتے ہیں بلال بھائی آپ پھر سجدہ کریے دیکھتے ہیں کہ وہ بغل کی سفیدی ظاہر اگر یہاں پہ ہونی ہوتی تو کیا ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہ آسانی کوئی اگر پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا اور جیسے کہ احرام کے حالت میں وغیرہ میں جب کوئی چادر پہنا ہوا ہوتا ہے اوپر تو کیا بغل تک دکھائی دے سکتا ہے تو ہاں دکھائی دے سکتا ہے لیکن بلال بھائی اب یہ غلط طریقہ بھی بتائیے جس کے اندر کوئی اپنے ہاتھ کو باڈی سے چپکایا ہوا ہے تو وہاں پہ یہ حدیث پہ عمل ہوگا نہیں ہوگا جب ہم سب ویورز کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں غلط طریقہ بھی بتائیے یہ دیکھیں آپ جب اس طرح سے وہ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا پیچھے والے کو بغل کی سفیدی یہاں کوئی دکھائی دے گی یا بغل دکھائی دے گا کوئی چانس ہی نہیں ہے پوری باڈی سے سمٹا ہوا ہے جب ہاتھ تو کہاں سے وہ بغل دکھائی دینے والا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں حدیث سامنے ہیں آپ کے اور آپ کے سامنے پریکٹیکل طریقہ دیکھ رہے ہیں غلط طریقہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ چیز پوسیبل نہیں ہے جزاکلہ خیر اگلی حدیث دیکھتے ہیں یہ حدیث سنن ابودعود میں صحیح سنت سے ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آتا ہے کانا اذا سجدہ جب وہ سجدہ کرتے چافہ بین یدیہی دونوں ہاتھوں کو جسم سے دون رکھتے حتی لو انہ باہمتن اردت انت مراتا یدیہی مرت یہاں تک کہ کوئی بقری کا چھوٹا بچہ چاہتا کہ ان کے جسم کے نیچے سے گزر جائے تو گزر جاتا تو آئیے دیکھتے ہیں بلال بھائی صحیح طریقے سے سجدہ کر کے پھر ایک بار بتائیے تاکہ ہم سب دیکھ لیں کہ کیا کوئی بقری کا بچہ اگر چھوٹا سا بچہ ہے وہ یہاں نیچے سے گزر سکتا ہے تو میں تو یہاں سے آر پار دیکھ سکتا ہوں اور دیکھ رہا ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے تو گزر جائے گا لیکن ابھی گلت طریقہ بھی بتائیے گلت طریقہ کر کے بتائیے یہ حدیث سامنے ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا گزرنے کا چانس ہے دیکھیں یہ گلت طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جانے کا کوئی چانس ہی نہیں مطلب یہ حدیث کتاب میں رہے گی عمل میں کوئی چانس نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیسا ہوا کرتا تھا آج کل لوگوں کا سجدہ کیسے ہوتا ہے اب دیکھیں بعض لوگ کس طرح سے کرتے ہیں آپ ذرا کر کے بتائیے بعض لوگ آپ دیکھیں اس طرح سے کرتے ہیں اب یہ اس طرح سے سجدہ کرنے میں کتنے رول بریک ہو رہے ہیں اس طریقے میں کیا کیا مسٹیکس ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی مسٹیک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ہڈیوں سے زیادہ ہڈیاں تچ ہو رہی ہے دوسری چیز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ام بیساتوالکلب کتا جس طرح سے ہاتھ کو فہلاتا ہے ویسے فہلانے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھو کیا ویسے فہلی ہوئی نہیں ہے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورفا مرفقائق اپنی کونی کو اٹھاؤ تو یہ کونی اٹھی ہوئی ہے یا نہیں نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھ اس طرح سے اٹھے ہوتے کہ نیچے سے اگر کوئی جانور گزرنا چاہے تو گزر جاتا کیا گزرنے کا کوئی چانس ہے مکھی نہیں جا سکتی جانور جانا تو بڑی بات ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی وہ بھی یہاں پرابلم ہے اور پاؤں کے تو ہم نے کئی پرابلمز آپ سوچو ایک سجدے میں کم سے کم آٹھ نو رول بریک ہو رہے ہیں جزاکلہ خیر بلال بھائی تو یہ ہم نے صحیح اور غلط دونوں طریقہ دیکھا سجدے کا تو آئیے ایک ٹیسٹ لیتے ہیں ٹیسٹ میں آپ سب جواب دیتے جائیے بلال بھائی آپ بھی جواب دیں گے انشاءاللہ میں پوچھوں گا کہ کیا جسم کا یہ حصہ زمین کو چھوے گا نہیں چھوے گا آپ لوگ جواب دیں گے انشاءاللہ پیشانی ہاں یا نہ بولتے آئیے ناک کونی بلکل نہیں پنجا ہاں فور آمز بلکل نہیں گھٹنے بلکل yes or no yes پیٹ بلکل نہیں بلکل نہیں کچھ لیٹ جائے گا بچہ ہے تو اس کا ہوگا اوکے پاؤں کے انگلیوں کا اندر کا حصہ بلکل ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ سب بھی سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ اس میں مستیک مت کریے کون سے پارٹس ٹچ ہوں گے پھر سے جہاں سے سٹارٹ کیے تھے ساتھ ہڈیاں بس اچھا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے تو یہ واضح ہے بہت زیادہ فہلے ہوئے بھی نہیں بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں نارمل نارمل جیسے رکھتے ہیں ویسے رہیں گی آپ کی انگلیاں انشاءاللہ آئیے اب ہم آتے ہیں پاؤں کی طرف سجدے میں پاؤں کس طرح سے ہوگا آپ سب گوھر کریے اور دیکھئے پہلے اس بارے میں تھیری سن لیتے ہیں حدیث کیا ہے اس بارے میں دو حدیثیں ہیں جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فقدتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا من الفراش ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گیر حاضر پایا فلتمستو تو میں نے انہیں تلاشا فوقات یدی علا بطنی قدمیہی تو میرا ہاتھ ان کے دونوں پاؤں کے اندرونی حصے پر لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا ہاتھ وہ ان کے پاؤں پہ چھوا یعنی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گیر حاضر پایا دیکھا کہ کہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کا ایک ہاتھ فوقات یدی علا بطنی قدمیہی تو وہ کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ ان کے پاؤں کے اندرونی حصے کو چھوا وہ ہوا فی المسجد اور وہ مسجد میں تھے آئیشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے بلکل بہار مسجد شروع ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں پڑھ رہے تھے مسجد میں پڑھ رہے تھے انہوں نے جب تطولتے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں تھے ان کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چھوا اب حدیث سنیے وہ ہما منصوبتانی وہ کہتی ان کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے تھے تو پاؤں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے ہم اس حدیث سے کیا پتا چلا پاؤں کھڑے ہوئے ہونے چاہیے سٹینڈنگ پوزیشن میں ہونے چاہیے بعض لوگوں کے پاؤں ایسے لیٹے ہوئے پوزیشن میں ہوتے ہیں سلانٹنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں فارم سٹینڈنگ پوزیشن میں نہیں ہوتے دوسری بات اس میں یہ گوھر کریے کہ آئیشہ رد دلانہ کا ایک ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں کو چھوا اس سے یہ دلیل انڈیریکٹلی صحیح مسلم کی حدیث میں مل رہی ہے کہ دونوں پاؤں جڑے ہوئے تھے اور جڑے ہوئے نہیں ہوتے تو آپ بتاؤ ایک ہاتھ دو پاؤں کو کیسے ٹچ کرے گا اگر دونوں پاؤں جدہ جدہ الگ ہے تو ایک ہاتھ دونوں پاؤں کو کیسے ٹچ کرے گا یہاں تو انڈیریکٹ حدیث ہے لیکن یہی بات اور کلیارٹی کے ساتھ ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے جب ہم یہ دوسری حدیث دیکھتے ہیں یہ حدیث ابن خزیمہ میں ہے ابن حبان میں ہے بے حقی میں کئی جگہوں پہ وہ حدیث صحیح سنت سے ہے فوجت توہو ساجدن آئیشہ دلانہا کہتی ہیں میں نے انہیں پایا سجدہ کرتے ہوئے راسن آقیبائی ان کے دونوں ایڈیاں ملی ہوئی مستقبلا بی اترو فی اسابیہ القبلہ ان کی انگلیاں پاؤں کی جو انگلیاں ہے قبلے کی طرف رکھ کی ہوئی آئیے ہم پریکٹیکل طور پر دیکھتے ہیں بلال بھائی ہمیں ایسا کرنا ہوگا تاکہ آڈینس کو بات سمجھ میں آ جائے آپ تھوڑا اس طرف گھوم جائیے تاکہ آپ کے پاؤں ہمارے آڈینس کی طرف ہو جائیں آپ سب دیکھ سکتے ہیں سجدے کے اندر ہم پاؤں کے پوشچر پر ابھی گوھر کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر سجدے میں پہلی چیز دونوں ایڈیاں ملی ہوئی پوائنٹ نمبر وان پوائنٹ نمبر دو وہما منصوبتان دونوں کی دونوں پاؤں کھڑے ہوئے پوائنٹ نمبر تین جو انگلیاں ہے آپ دیکھ رہے ہیں انگلیاں کس طرف ہے انگلیاں انگلیوں کا رکھ قبلہ کی طرف ہے دیکھ رہے آپ کو انگلیوں کا رکھ کس طرف ہے قبلے کی طرف ہے اب اگر کسی کو پرابلم ہے تو کوشش کرے ٹرائے کرے کہ پوری طرح سے پوفیکٹلی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھ آ جائے تو سب سے اچھا یہی طریقہ ہے انگلیوں کا رکھ اندر کی طرف اور جو ساتوہ حصہ چھٹا اور ساتوہ حصہ تھا جو زمین کو چھو رہا ہے وہ ہے انگلیاں اور انگلیوں کا اندرونی حصہ جیسے کہ واضح طور پر آپ نے اس حدیثے دیکھا جزاک اللہ و خیر بلال بھائی اب ایک بات ہم ابھی گلت طریقہ بھی بتا دیتے ہیں گلت طریقہ نہیں گلت طریقے آئیے پاؤں کے تعلق سے گلت طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں سب بتانے ہی کوشش کرتے ہیں آئیے پہلا طریقہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس بارے میں آپ سجدے میں جائیے بعض لوگ اس بارے میں دونوں پاؤں کو الگ اب دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک طریقہ انہوں نے خود بتایا سلانٹنگ ہے اس طرف کبلے کی طرف ہے رکھ نہیں اس میں اور کیا گلتیاں ہیں پاؤں کھڑے نہیں ہیں اور کیا گلتی ہے رکھ کس طرف ہے انگلیوں کا کبلے کی طرف نہیں ہے انگلیوں کا اندرونی حصہ زمین کو نہیں چھو رہا ہے اور ایڈیاں ملی ہوئی نہیں ہے یہ ایک گلتی ہو گئی دوسرا کچھ بتائیے یہ دیکھیں یہ دونوں پاؤں جدہ جدہ ہے الگ الگ ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے ملے ہوئے ہونا چاہیے اگر آئیشہ ردیلانہ کا ایک ہاتھ جو دونوں پاؤں کو چھوئے تو ظاہر اسی بات ہے یہ تو پومکنی نہیں ہے ہاں تو واضح طور پر حدیث موجود ہے روس سناقی بھئی دونوں ایڈیاں ملی ہوئی تو ملی ہوئے ہونی چاہیے اگر آپ کو نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا لیکن آج پتا چلائے نا ابھی سے عمل کرو انچہ اللہ اور بتائیے اور کیا غلط ہو سکتا ہے ایک دیکھیں یہ طریقہ اس طریقے سے بہت لوگ کرتے ہیں جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگلیاں اس طرف اشارہ ہے قبلے کی طرف اشارہ نہیں ہے اور پاؤں کھڑے ہوئے ہیں ہما منصوبتہ نہیں پاؤں کھڑے ہوئے بھی نہیں ہیں اور بعض لوگوں کا پاؤں تو ہوا میں ہوتا ہے ہوا بچوں کا خاص طور سے پاؤں کو لینڈ کرنا ضروری وہ ہوا میں ایروپلین میں اڑا ہوتا ہے بعض لوگ اس طرح سے کلوس بنا لیتے ہیں کلوس کر دیتے ہیں دونوں پاؤں کو یہ بھی غلط ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری چیزوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے بعض لوگ اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے یعنی وہ حدیث پر بالکل بھی عمل نہیں ہے آپ سوچو ایک سجدے میں کم سے کم آٹھ نو رول بریک ہو رہے ہیں یہاں پہ ایک بہت اہم سوال لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے اور بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو سجدہ اس طرح سے کرنا چاہیے جیسے کہ ایک پتھا رکھ دیا ہے پوری طرح سے سمٹ جائیں اگر کوئی عورت اس طرح سے سجدہ کریں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے رولز توٹ جائیں گے اب یہاں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواللو کمار آئے تمہنی اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے یہ نہیں کہا مرد حضرات ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے عورتیں اس طرح سے نہ پڑھو دیکھئے آپ بتائیے کوئی کہے عورتوں کا وضو کا طریقہ الگ ہے عورتوں کا گسل کا طریقہ الگ ہے عورتوں کا فلاں 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 روزے کا طریقہ فلاں 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 چیزیں الگ ہیں اگر کوئی کہے تو ہر بات کی دلیل دینی ہوتی ہے نہیں دینی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عورتوں کا سجدہ الگ ہے حقیقت میں اگر آپ تحقیق کریں میرے بھائی وی بہنیں تو اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ عورتوں کا سجدہ الگ ہے اگر اس کی دلیل ہوتی تو ہم آپ کو واضح طور پر ضرور یہ بات بتاتے کہ یہاں پہ عورتوں کا الگ طریقہ ہے یہ حدیث ہے اس بارے میں یہ دلیل ہے حقیقت میں اس کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ باپ دادا سے لے کر یہ زمانے زمانے سے ایسے پڑھتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ اگر ہمیں کوئی چیز پتا چلے تو پتا چلنے کے بعد بھی ہم کیا عمل نہیں کریں گے کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے بنانی پرنانی دادی نانی ایسے کرتی تھی ہم بھی کریں گے دیکھئے انہیں علم نہیں تھا اللہ ان کے ساتھ ان کے متعلق ان کا فیصلہ ان کے زمانے دور اور جتنا علم مہیہ آویلبل تھا اس حساب سے ان کا فیصلہ ہوگا لیکن آپ اور میں کیا کریں گے اگر ہمیں صحیح بات پتا چلے اور پھر بھی ہم عمل نہ کریں تو ہمیں کیا ملے گا آپ اگر اس بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو حافظ صلاح الدین یوسف جنہوں نے قرآن کی جو تفسیر لکھی آسنالبیان ان کی ایک بہت اچھی کتاب ہے آپ یہ کتاب ہمارے آئی پلس اکیڈمی کے ویب سائٹ پر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کتاب کا نام ہے کیا عورتوں کا طریقہ نماز مردوں سے مختلف ہے کیا مردوں سے الگ ہے تو آپ اس میں انشاءاللہ اور ڈیٹیل کے لئے دیکھئے اور ساری چیزوں میں حقیقت آپ کے سامنے حدیث ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھئے خود فیصلہ کریے انشاءاللہ میں آپ سب کو بھارتا ہوں آئی پلس اکیڈمی کی ہماری ویب سائٹ پر جائیے اس اپیسوڈ کا اور سارے اپیسوڈ کے جو اگزامز اپلوڈ کیے گئے ہیں وہ اگزامز دیجئے انشاءاللہ کبھی کبھار اگزامز دیتے دیتے کوئی چیز جو دھیان نہیں دیئے تھے وہ وہاں پہ دھیان میں آ جاتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ اس پروگرام کو بہت سیریسلی لے رہے ہوں گے کیونکہ یہ پروگرام کا تعلق اس عبادت سے ہے جو دن میں منموم پانچ بار ہمیں کرنی ہے اور اگر ہم گلتی کریں گے تو حرکات میں گلتی ہوگی اور صدھار لیں گے اگر حرکات صدھار جائے گی انشاءاللہ میزان میں بہت بڑا فرق پیدا ہوگا اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو حق بات دیکھ کر سمجھ کر اللہ ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے حق پر زندگی بھر قائم رہنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ حاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لئے تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی